مختلف ڈرامو میں اپنی صلحیتوں کا لوہا منوانے والے معروف ادھاکار اسد بلک نے مدہوں کو حیران کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن اب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو کا دران ادھاکار نے بتایا کہ شادی کے نام سے خوف آتا ہے اور تنہائی پسند انسان ہوں لیکن اب جلد ہی شادی کرنے والا ہوں اسد بلک پاکستانی شو بیز انڈسٹر کے سینر ادھاکار ہیں ڈراما کنیز میں سائمہ نور کے مد مقابل جاگیردار کے دور پر ان کا کردار بہت متاثر کن تھا انہوں نے دشت شب آرزو کا عالم اور موج جیسے ڈرامو میں بھی ادھاکاری کے جہر دکھائے معروف ادھاکار کو فٹنس اور ہتھیاروں کا بھی شوق ہے اور وہ ان پر کافی زیادہ رقم بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سے مدہ نہیں جانتے کہ ادھاکار ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور جو اس حوالے سے جانتے ہیں وہ ابھی تک شادی نہ کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں حال ہی میں نیجی چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں اسد بلک نے زندگی کے مختلف پہلووں کام اور شادی کے معاملات کے حوالے سے کھل کر بات کی اور بتایا کہ میرے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی کے ساتھ اپنی طرح بانٹنا پسند نہیں ہے پھر چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو لیکن اب شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور جلد ہی اس کا اعلان کروں گا حسن پر زہانت کو ترجیح دوں گا کیونکہ حسین خاتون انسان کو خراب کر سکتی ہے جبکہ ذہین خاتون صحیح راستہ دکھا سکتی ہے واضح رہے کہ ادھاکار اسد ملک زائد المیاد لائسنس کی آٹومیٹک گن برامد ہونے پر قانونی کارروائی کا بھی سامنا کر چکے ہیں ادھاکار اسد ملک کو گن برامد ہونے پر لاہور ائرپورٹ پر گریفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد پچاس ہزار کے مجلکوں پر زمانت منظور کی گئی تھی اے ایس اف ذرائع کے مطابق ادھاکار اسد ملک کے سامان سے اس وقت خودکار ہتھیار برامد ہوا جب وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے ان کے بیگ میں موجود گن کا لائسنس تو تھا لیکن اس کی میعاد قانونی طور پر پوری ہو چکی تھی جو کہ قابل قبول نہیں تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا